یا حسرتم علی العباد یا حسرتم علی العباد ما یعجیہم یا رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب جناب علی میں نے تو بڑی بڑی واضح لانت ڈال دی ہے کازی آر محمد پہ کیونکہ انیس سو بیس میں جب اس نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس نے کتاب لکھی ہی مارے خلافتی جناب مجھے لانت ڈالنے میں کون سی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا آپ یہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں انیس سو بیس سے پہلے کی واقعات کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کی میں ٹرائی کامیاب نہیں ہونے دوں گا اس لیے کہ آپ اوپر مان چکے ہیں کہ جو آج کیا مناظرہ ہے وہ کتاب اسلامی قربانی کی بارے میں ہے اور آپ کا چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اسلامی قربانی کی کتاب پڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ کتاب انیس سو بیس سے پہلے نہیں بلکہ جنوری انیس سو بیس میں چھپی تھی تو ہمیں اس سے پہلے جانے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کی دونوں باتوں کا ہو گیا کافی شافی جواب جہاں تک لانت کی بات ہے میں اب دوبارہ اکسپلین کر دوں میں قاضی یار محمد کے ساتھ ساتھ مولوی مبشر شاہ ابو مشتبہ اور اس کے ان تمام چیلوں کے اوپر لانت ڈارتا ہوں جنہوں نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کی طرف منصوب کی ٹھیک ہے جی اچھا اب آخری بات میرے سوال کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا جناب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ کتاب اسلامی قربانی پڑھی ہوئی ہے اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو آپ کیا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں کے خلاف لکھی گئی تھی اور اگر آپ متفق ہیں تو پھر معافی مانگ لیں فوراں کیوں کیونکہ آپ نے اور مولوی مبشر شاہ نے اور آپ کے چیلے جانٹوں نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ کتاب اسلامی قربانی گویا جماعت احمدیہ کی کوئی مستند کتاب ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا معافی مانگیں شاب باش آجو شاب باش جی جناب ڈاکٹر یایا قادینی صاحب آپ کو پتہ نہیں آپ بار بار آڈیو کری جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ کیا بول رہے ہیں جناب قاضی یار محمد کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی یار محمد کا چونکہ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دونوں گروپ کون سے ہیں وہ ہو کیا کر دیا ڈاکٹر صاحب تو پھر مولوی محمد علی لہوری کو آپ کے نام نے حاد خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اخراج کیا اس کو جماعت سے نکالا تو پھر آپ کے نزدیک احمدی قادینی ہے تو پھر قاضی یار محمد کیوں احمدی قادینی نہیں ہے آپ کے نزدیک ہنجی آپ کو پتہ نہیں آپ کے آڈیو کری جا رہے ہیں جی جناب یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے یہ انتہائی جاہلانا جناب تحریر ہے مولوی ابو مشتبہ صاحب ماشاء اللہ ہیں بڑی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا چلا کہ آپ نے لکھیا دیا اس تحریر میں آپ ہی نے یہ لکھا کہ قاضی یار محمد کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جی تو پھر مولوی محمد علی لہوری کو مرزا بشیر الدین محمود نے اخراج کیا تو وہ آپ کے نزدیک احمدی قادینی ہے تو پھر قاضی یار محمد کیوں احمدی قادینی نہیں ہے آپ کے نزدیک جناب علی آپ نے میری بات کو غور سے نہیں سنا آپ کو میری بات سمجھی نہیں آئی اور مجھے اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو بالکل نہ اسلامی ہسٹری کا پتہ ہے اور نہ ہی آپ کو جماعت احمدیہ کی تاریخ کا پتہ ہے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ اگر مولوی محمد علی صاحب نے ہم ان کو جناب کہتے ہیں کہ وہ احمدی ہیں تو ہم ان کو جماعت احمدیہ قادیان کا فرد تو نہیں گردانتے ایک بات توسری بات یہ کہ مولوی محمد علی کی کسی بھی تحریر کو میرے لیے مولوی محمد علی کی کوئی بھی تحریر میرے لیے یا جماعت احمدیہ کے کسی بھی فرد کے لیے وہ خجت نہیں ہے اور کوئی بیوکوف اور جاہل اور انتہائی احمد قسم کا کوئی شخص ہوگا کوئی مولوی ہوگا جو مولوی محمد علی کی کوئی تحریر میرے سامنے لائے اور اس کو کہے کہ اس تحریر کی فلان جگہ کا جناب تم جواب دو مولوی محمد علی نے کیوں لکھا ہے آپ لوگوں نے اس قاضی یار محمد کی ایک تحریر کو اس طرح سے پیش کیا کہ گویا ہم اس کے جواب دینے کے بابند ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ نے میری یہ بات ثابت کر دی ہے اوپر اپنی تحریر میں کہ یہ جناب جماعت احمدیہ کے چونکہ یہ خلاف لکھی تھی اس بندے نے تحریر اور چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو ہم ایک بات یہ کہ اس کی تحریر ہمارے لیے حجت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہم اس کی تحریر کا جواب دینے کے بابند نہیں ہے مولویو تم لوگوں نے بہت بڑی یہ بغیرتی اور جناب کذب بیانی کی ہے کہ اس بندے کی تحریر کو تم لوگوں نے پوستیں بنائی اس کے اوپر شرم کرو اور ڈوب مرو دیکھیں جی ڈاکٹر یایا قادیانی صاحب بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے یا جس نے جس سے یہ کشف سن کر تحریر لکھی ہے تو اس پر لانت کریں آپ ٹھیک ہے اگر قادیار محمد نے اپنی طرف سے لکھی ہے تو مرزا قادیانی نے نہیں ایسے کوئی بات کی تو مرزا قادیانی کو لانت نہیں پڑے گی اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات نہیں کی تو پھر مرزا قادیانی پر لانت نہیں ہوگی صرف قادیار محمد پر لانت ہوگی اگر مرزا قادیانی نے ایسے بات کی ہے اور اس کو قادیار محمد نے لکھ دیا ہے تو پھر دونوں پر لانت پڑے گی اور وہ آپ کو کرنے ہی پڑے گی جناب ایسے نہیں جانے دوں گا اور باقی رہے گئے کہ میں بھاگ رہا ہوں میں بھاگ رہا نہیں ہوں ابھی تو آپ کو میں نے فسا دیا ہے آپ تو فس چکے ہیں بری طرح آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا آڈیو کر جا رہے ہیں جی ناظرین اس مولوی نے فسا دیا مجھے بری طرح اور اس کے بقول مجھے نہیں پتا کہ میں کیا آڈیو کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ٹائم نوٹ کر لیں جناب بیس بس کے اٹھاون منٹ پہ یہ جناب یوکے ٹائم کے مطابق مولوی صاحب کہتے ہیں میں آتا ہوں جناب اور اس کے بعد مولوی صاحب نے دور لگا دی مولوی صاحب نے دور لگا دی میں نے اس کے بعد ان آڈیو کا جواب دیا اور جناب انتظار کرنا شروع کیا اس سے پہلے کہ میں اگلا حال احوال بتاؤں کہ اس مولوی کے ساتھ ہوا کیا ہے اس دن میں آپ کو یہ جو آڈیو یہ اوپر دو کہ یہ اس آڈیو کا اور اس آڈیو کا جو میں نے جواب دیا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں جناب جناب علی یہ دیکھ لیں یہ جناب یہ اتنا جاہل یہ مولوی ہے یہ اکاضی یہ اکاضی یار محمد کو جناب یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس کے باوجود یہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا یہ حصہ رہا ہے اور جناب یہ جو تمہارا شمس اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ منع کرو کہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کی یہ کوئی ٹیکس کرے ٹھیک ہے جی ورنہ اس کو گروپ سے بعد نکالو دوسری بات یہ ہے کہ اس جاہل کو اس کے پرسنل میں فون کر کے پوچھ لو کہ کیا یہ بات درست ہے یہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ مولوی محمد علی جو کہ لاہوری گروپ کیا امیر تھے ان کو جماعت احمدیہ قادیان اپنے ساتھ ممبر نہیں سمجھتی اور ان کو جماعت احمدیہ کا رکن نہیں سمجھتی کیونکہ لاہوری گروپ کے وہ ممبر تھے ٹھیک ہے جی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم کس قدر جاہل مولوی ہو اور آگے وہ بیعث کرنے کے لیے ہیں شرم کرو دوب مرو اور ابھی تمہیں تم نے معافی مانگنی ہے ابھی ابھی تم نے یہ کہا کہ تم نے یہ کتاب پڑی ہے اور تم اب یہ معافی مانگو اس بات پہ کہ کیونکہ تم نے اگر کتاب پڑی ہے تو تمہیں پتہ ہوگا جناب کہ یہ کتاب تو دونوں گروپوں کے خلاف لکھی گئی تھی اس لیے معافی مانگو اے مولوی صاحب معافی مانگو ہوں نا کہ تم نے یہ کتاب کیوں اس طرح لوگوں کے سامنے شوہ کی کہ گویا یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے شرم کرو ڈوب مرو جی جناب مولوی ابو مشتبہ ہے جی ہے جی اب آپ تھوڑا سا ریس کرنے چلے گئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کتنی بڑی بڑیوں کرتے ہیں پنجابی کھچ کھچ مار رہے ہیں ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ آپ خود اوپر مانے ہیں کہ ہمارا جو آج کا مناظرہ ہے وہ اس کتاب اسلامی قربانی کی بارے میں ہے اور ہمارا جو آج کا مناظرہ ہے میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپنے دماغ کو کھولیں اور اس کے اندر گسیڑیں ہمارا آج کا مناظرہ یہ ہے کہ اسلامی قربانی کے نام سے یہ جو کتاب قاضی یار محمد نے لکھی جنوری انیس سو بیس میں آیا یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی میرا یہ دعویٰ ہے اس کے اوپر کہ جناب یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ کتاب اگر کوئی بھی شخص پڑے ہے جی تو اس کو واضح طور پر یہ پڑا جلے گا کہ یہ کتاب تو جماعت احمدیہ کے اس وقت کے دونوں گروپوں کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی یہ کتاب میاں صاحب کے خلاف لکھی گئی یعنی مردہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خلاف یہ کتاب مولمی محمد علی کے خلاف لکھی گئی ٹھیک ہے جی اب بعد یہ ہے کہ اب آپ کے پاس دو یہ اپشن ہے یا تو یہ اپشن مانے کہ واقعی میرا دعویٰ درست ہے کہ یہ کتاب اسلامی قربانی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ لانت ڈالیں اپنی اوپر پھر آپ لانت ڈالیں مولوی وشر شاہ کی اوپر اور ان تمام مولویوں کی اوپر جو کہ اسلامی قربانی کتاب کو جھوٹے تو اوپر جماعت احمدیہ کی کتاب ظاہر کرتے رہے دوسری اپشن یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں جی میری ڈاکٹر یا یا غلط کہہ رہا ہے یہ جناب کتاب جماعت احمدیہ کی ہی کتاب ہے تو میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور میں اسی اسلامی قربانی کتاب کے اندر سے ثابت کروں گا ہن جناب لطا دے پہار پاؤ ہیں جی ناظرین تو یہ دیکھیں بیس اٹھاون پہ یہ بندہ کیا کہ گئے میں آتا ہوں جناب اور اس کے بعد یہ جناب بندہ غیب بندہ غیب مولوی صاحب غیب مولوی صاحب غیب مولوی صاحب ہے ہی نہیں یہاں پہ اور یہ جناب اکیس چوبیس پہ یہ دوبارہ آیا ہے یعنی تقریباً پچیس منٹ بعد اب دیکھیں اس دوران دب یہ یہاں پہ نہیں تھا دو باتیں ہوئیں ایک تو جب میں نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب تو آئی نہیں رہے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مولوی صاحب آئیں گے بھی نہیں تو ان کو واپس لانے کے لیے میں نے جناب وہاں پر پھر ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے جی دوستو مجھے لگتا ہے کہ ابو مشتبہ صاحب جو ہیں وہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جناب دوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں بندہ کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور یہ اس گروپ میں بار بار یہاں آکے کہتے رہے جناب ڈاکٹر یا یا آج ہو جناب بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی اب دیکھیں میں بات کمپلیٹ کرنے آیا ہوں تو انہوں نے جناب دور لگا دی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ میں ان کے مو پہ میں ساری رات تو نہیں یہاں بیٹھا رہوں گا نا جاتے جاتے ایک جو ہے نا میں دو پیجز یہاں پہ لگا کے ان کے مو پہ وہ جناب میں جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ جو ہے وہ ہے کہ یہ کتاب اس قاضی یار محمد نے جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے یعنی گروپوں کے خلاف لکھی تھی اس کا ثبوت میں ایک حلقہ صاحب کو دوں ایک ہے جی اس کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر اور صفحہ نمبر تیرہ کو میں لگا رہا ہوں ان دونوں صفحات کو پڑھ لیں میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ جناب میاں صاحب یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد ہمارے اس وقت کے خلیفہ ان کے ساتھ بھی یہ موبائلہ کر رہا تھا جناب اور جو ڈاکٹر نور صاحب جو کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب جو کہ لہوری جماعت سے جن کا تلق تھا اس وقت ان کے ساتھ بھی جناب یہ موبائلہ کر رہا تھا یہ بندہ اور مولوی کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کیا بندہ تھا جو بھی وجہ تھی میں وجہ بھی نہیں جاتا لیکن ہمارا یہ بندہ نہیں تھا اب میں دونوں یہاں پہ صفحے لگاتا ہوں جناب جی دوستو دیکھ لیں یہ اوپر والا صفحہ ہے صفحہ نمبر آٹھ اس میں یہ نیچے کر کے یہ لکھا اس نے میرے ساتھ میاں صاحب نے موبائلہ کیا یعنی کہ کس کی بات کر رہا ہے یہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میاں صاحب نے موبائلہ کیا اب ان مولوی ان بے وکوفوں سے کوئی پوچھے کہ جناب کبھی اس بندے کے ساتھ بھی موبائلہ ہوتا ہے جو آپ کے گروپ کا بندہ ہو یا موبائلہ جو ہیں وہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ کے گروپ کا نا ہو جس جو آپ کا مخالف ہو ٹھیک ہے جی اب میں اگلا صفحہ دیکھیں جناب صفحہ نمبر تیرہ یہ صفحہ نمبر تیرہ میں بھی نیچے میں نے یہ بلو یہ ہلکا سا یلو کلر میں ہائلٹ کیا ہوئے لکھا ہوئے وہاں جناب اور مجھے موبائلے کی میاد کے اندر یہ بشارت تا فرمائی اور ڈاکٹر صاحب کے مقابلے پر میری عزت بڑھائی یہ جناب ڈاکٹر جو ہیں یہ ڈاکٹر ڈور محمد صاحب کے بارے میں یہ بور رہا ہے یہ بندہ جن کا تعلق جو لاہوری گروپ سے تھا ٹھیک ہے جی تو جناب یہ اس بندے کی حالت ہے یہ جناب نہ یہ بندہ یعنی قاضی جو ہیں جو جو قاضی یار محمد یہ جماعت احمدیہ قادیان کا بندہ نہ یہ جناب لاہوری جماعت کا بندہ اور یہ مولوی بے شرم ہے بدزوان مولوی اس بندے کی کتاب کو زبردستی جماعت احمدیہ کی کتاب بنا کر اس کی اوپر پوسٹیں بناتے رہے لانت ہے تم سارے مولویوں کے اوپر لانت ہے تم سارے مولویوں کے اوپر مبشر شاہ کے اوپر ابو مشتبہ کے اوپر اور اس کے ساتھ ان تمام لوگوں پر جو یہ جو ہے یہ جو رضائی بتیجہ ہیں جی یہ بھی مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے مجھے ہی دنگل کرنا پڑے گا رضائی بتیجہ صاحب کی اوپر بھی لانت اس لیے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کتاب ہماری جماعت کی نہیں ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے لے جناب اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور میں اس وعدہ کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب میں اس کی ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ اسلامی قربانی کے بارے میں میں پورا واضح کروں گا ایکسپلین کروں گا بقیدہ دلائل کے ساتھ کی یہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتاب نہیں ہے یہ مولویوں نے جھوٹ بولا ہے مولویوں نے جھوٹ بولا ہے مجھے اجازت دے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین تو یہ دیکھیں میں نے اپنی اوڈیو بھیجی بائیس منٹ پہ تو یہ جناب ابو مشتبہ صاحب اس کے ایک منٹ بعد یہ نمودار ہو گئے ہیں اب سنیں کیا فرماتے ہیں یہ جی تمام مجاہدین ختمے نبود کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈاکٹر یایہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے رجولیت کرواتے ہوئے میں نے اوپر کومنٹ کیا ہے کہ میں آتا ہوں جناب ابھی تھوڑی دیر تک کیونکہ میں مصروف ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نے کومنٹ کر دیا تھا کہ میں آتا ہوں اور آپ اوپر نیچے آڈیو کری جا رہے ہیں اوپر نیچے آڈیو کری جا رہے ہیں جناب میں اب آپ کی تمام آڈیو کو ایک ایک کر کے سن کے پھر جواب دیتا ہوں اب آپ خموش ہو جائیں جنادرین آپ دیکھیں یہ اس نے کیا کہا ہے میں آپ کی تمام آڈیو کو سن کر ان کے جواب دیتا ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میری آڈیو کا جواب دے گا تو یہ فس جے گا الحمدللہ تو میں نے کہا جناب سب دوست جب کر جائیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں نے اس کو بقاعدہ چانس دیا ہے کہ جناب جناب علی اب لوز چپ ہو گئے ہیں تو اب تم میری آڈیو سنو اور ان کے جواب دو لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس نے میری آڈیو میں سے جو چیتا چیتا سوالات تھے ان کو ٹچ نہیں کیا مثلاً کتاب اگر پڑی ہے تو پھر اقرار کرو کہ یہ کتاب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی گئی تھی پھر اس بات کا اقرار کرو کہ مولویوں نے یہ جھوٹ بولا کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے پھر لانت ڈالو اپنے پر مولوی بشر کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میری اوپر یہ جو اٹھائے تھے یہ یہ جو لگائے تھے دو یہاں پہ پیجز کہ جناب یہ بندہ تو ہمارے دونوں گروپوں کے جو افراد تھے ان کے ساتھ بلکہ ہمارے دوسرے خلیفہ کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ اس نے جناب موبائلہ کیا ہوئے تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ ہمارا بندہ ہے ہی نہیں ان با اس بات کو اس نے ٹچ ہی نہیں کیا پورے آگے آگے آوڈیوز میری جو ہیں سننے کے بعد جناب اس کے بعد اس نے ہمارے اور تو اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے ہی ہمارے ایک افسار احمد صاحبہ انکرسنر ووو کر دیا جناب ابو مشتبہ صاحب اس کو فوراں ایڈ کریں کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے ہمارا یہ تیہ ہوا تھا کہ آپ پہلے وارننگ دیں گے اس کے بعد ریموو کریں گے آپ یہاں سے دوڑ گئے ہوئے تھے اور جب آپ دوڑ گئے ہوئے تھے تو اس نے جناب میں نے اس کو جب وہ اس نے ٹیکس کیا تو اس کو کہا تھا کہ چھوک کر جو تو افسار صاحب نے فوراں کہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو فوراں ایڈ کریں جناب خلاف ورزی نہیں چلے گی ٹھیک ہے اپنے گروپ میں ہم جو اگری کیا ہے جو ہم جو جس اصول کے اوپر اس کی آپ ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کو ایڈ کریں شاباش جی جناب تو مولوی صاحب وہاں پہ بھی فس گیا الحمدللہ جی جناب ابو مجتمع صاحب یہ دیکھ لیں یہ اگری ہوا تھا کہ آپ نے ایک وارننگ دینی ہے پہلے ابھی اس کو ایڈ کریں فوراں شاباش جی جناب ڈاکٹر صاحب کیا ہوگے میں ایڈ کر دیتا ہوں جناب کیا مسئلہ ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں میں نے اپنا کومنٹ کیا دیا کہ جناب میں آتا ہوں ابھی میں آتا ہوں ابھی انتظار کریں میں دوڑا نہیں ہوں جناب آپ جھوٹ مت بنیں آپ تو فس چکے بری طرح اب خموش ہو جائیں میں آپ کی جو آڈیوں تھی اوپر جو آپ نے بیجی ہیں وہ میں سنوں گا تو اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے جی ناظرین دیکھیں یہ اب خود کہہ رہا ہے کہ میں سنوں گا تو جواب دوں گا اور میں نے پھر اس کو پھر جب یہ چانس دیا کہ ہاں یہ جواب دے لے تو یہ بعد میں یہ ڈنگیں مارے گا کہ میں دیکھیں جناب گویا میں وہاں پہ بات ہی نہیں کر رہا ہے جی اب مجھتپا صاحب دیکھیں یہ دو نمبر ہینے کریں آپ خود یہاں پہ آدھا گھنٹہ پچیس ملٹ کے قریب آپ یہاں پہ تھے ہی نہیں جب انہوں یہ لکھا ہے تو آپ جب آپ کا ایڈمن ہی یہاں پہ نہیں ہے تو اب آپ وارننگ یہ واپس لیں اس کو مناظرہ نہیں ہو رہا تھا آپ چھٹی لے کے گئے ہوئے تھے جناب یہ وارننگ واپس لیں شباست موسیقی